موسیقی ہم تیہوار کی بات نہ کریں ایسا کیسے ہو سکتا ہے تیہواروں کے سمیں گھر اور بازاروں کی رہنا دیکھیں دیکھنے ہی جاتے ہیں یعنی بہت اچھا ہو جاتا ہے سب کچھ تو بچوں آج ہم بھارت میں منائے جانے والے ویبین تیہواروں کے بارے میں جانیں گے تو چلیے پڑھنا شروع کرتے ہیں پہلا کوشن لکھا ہے نیچی آپ کو بھارت میں منائے جانے والے ویبین تیہواروں کے چطر دیئے گئے ہیں سنکیت وکس کی سائتہ سے پچان کر لکھئے ان تیہواروں کے نام اپنی کاپی میں تو یہ دیکھیں نمبر ایک پہ یہ جلدی سے بتائیے کس کا ہے بلکل ٹھیک کہا مام یہ ہولی ہے تو آپ یہاں ہولی لکھ سکتے ہیں یہ کیا ہے اید اور یہ کیا ہے آپ کا بودھ پرنیما یہ کیا ہے آپ کا دیپاولی یا دیوالی یہ کیا ہے یہ ہے آپ کا گروپر اور یہ ہے آپ کا لوڑی یہ ہے آپ کا کرسمنس اور یہ ہے کرشنہ جنماشٹمی ٹھیک ہے تو آپ سب کے نام لکھ سکتے ہیں اب دیکھیں نیچے آپ کو جو کوشن دیا گیا ہے اس میں کہتے ہیں بچوں اوپر دیئے گئے تیواروں میں سے کچھ تیوار دوہزار اکیس میں اب تک آ چکے ہیں اور کچھ ابھی آنا باقی ہیں تو آپ کو ورش دوہزار اکیس کا ہی کلینڈر دیکھنا ہے اور اس کے انصار اوپر جو بھی تیوار دیئے گئے ان کو اپنی کاپی پر لکھ کر بتانا ہے کہ کون سا تیوار کب آیا جیسے کہ اب یہ ہولی ہے انتیس تین دوہزار اکیس میں منائی جا چکی ہے سوموار کا دن تھا تو اب باقی دیواروں کو بھی ایسے ہی لکھنا ہے تو چلی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں اس کا انصر اور اس کے بعد پھر ویڈیو کو ختم کریں گے بچوں جیسے بھی ہم نے پڑھا کہ ہولی جو ہے انتیس تاریخی تھی سوموار کا دن تھا اسی طرح اید تیرہ تاریخی تھی بودھ پر نیمہ چھبیز دیوالی چار اب آئے گی یہ بھی آئی نہیں ہے گھرپور وہ بھی ابھی آئے گا بھی آیا نہیں ہے لوڑی ہو چکی ہے کرسنس بھی آنے والا ہے اور جن مارسٹ میں بھی ہو گئی کر لیں گے چلی تو آج ہی ورکشپ تم لوگیں ہی کتم کرتے ہیں آج ہی ویڈیو میں بس اتنہ اگر آپ کا مائی ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سی لائک و شیئر کریں اگر ابھی تک آپ نے مائے چاند کو سسکرائب نہیں کیا تو پلیز مائے چاند کو سسکرائب کریں تو پلیز مائے چاند کو سسکرائب کریں